بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ آم جتنا سستہ اتنے ہی قیمتی فوائد کچھ آم ترش، کابز اور دافع سکروی ہوتا ہے کچھ آم میں ویٹامن بی ون اور بی ٹو پکے ہوئے آم کے نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے کچھ آم کا چلکہ کابز اور مکوی ہوتا ہے شدید گرمی سے بچنے کے لیے کچھ آم کو آگ میں بون کر اس کا نرم گودہ شکر اور پانیوں میں ملا کر شربت کے طور پر استعمال کرنے سے گرمی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں کچھ آم جنہیں کیری بھی کہا جاتا ہے اس پر نمک لگا کر کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے جبکہ پسینے کی وجہ سے جسم میں ہونے والی نمک کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے کیری میں موجود ویٹامن سی خون کے نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتی ہے خون کے خلیات کے تشکیل میں بھی بددگار ہوتی ہے غذا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی یہ ویٹامن کی معاونت کرتی ہے اور جریان خون روکتی ہے کچھ آم میں تبدک، انیمیا اور پیچس سے بچاؤ کے لیے جسم کی مزامتی صلاحیت کو طاقتور بنانے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ جگر کو صحت مند بناتا ہے بعض حکیم سفرادی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیری کے کاشوں کو شہد اور کالی مرچ کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں کچھ آموں کو آنکھ کے بعض امراض کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے کچھ سبز آم، میندے اور انتڑیوں کے علاج کے لیے بہت مفید ہیں کے ساتھ کھانا، گرمی، اسحال، پیچش، بواسیر، صبح کے عزم حلال، پرانی بدہزمی، فساد حضم اور قبض کے لیے بہت موثر علاج ہے کچھ سبز آم، وٹابن سی کی وافر مقدار کے سبب خون کے امراض کا بھی کارگر علاج ہے اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور سفرہ کم ہوتا ہے جو بچے لاغر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو اندہ قدرتی ٹانک ہے کچھ ذائقہ پھل نہ صرف خون پیدا کرنے والا قدرتی ٹانک ہے بلکہ گوچ بھی بناتا ہے نشاستی اجزاء کے علاوہ فاسفورس، کلشیم، فولاد اور پیٹیشیم اور گلوکوز بھی رکھتا ہے اس لیے دل، دماغ، جگر کے ساتھ ساتھ سینے اور پھیپنوں کے لیے بھی مفید ہے مسانی کی پتری دور کرنے کے لیے صبح نہارمو، کچھ آم دو تین تولے روزانہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے کچھ آموں کو آنکھوں کے مرض، لطون یا شبکوری جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشوار ہوتی ہے میں بھی مفید پایا گیا ہے احتیاطی تدابیر ایسے لوگ جن کو نزلہ زکام اور خانسی ہو ان کو یہ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے وزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے